بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈے سٹوڈنس پرابلم 5-50 کو سول کر رہے ہیں یہ بھی امارٹائزیشن سے ہے لیکن اس میں آپ کو نیکس کنسپٹ سیکھنے کو ملے گا کہ اگر اینولی سے علاوہ منتھلی ہم نے انسٹالمنٹ فائنڈ کرنی ہو تو کس طرح سے فائنڈ کر سکتے ہیں تو سٹار کرتے ہیں جی چپٹر نمبر 5 ایمار پاس سٹانگ ویلی اف منی ریفرنس جو بک ہے مینیجرل فینانس کی لارنس جے گیٹمین کی بک سے میں ریڈوٹ کرتا ہوں اس کے بعد اس کو سول کرتے ہیں اور چینل پر نئے ہیں تو کارنڈی چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری اس سے حوصلہ افضائی ہو اور ہم اسی طرح کی نئی ویڈیو آپ کے لئے بناتے رہیں ایک شخص ہے ٹیم سمیت جو کی یوز کار خریدنا چاہ رہا ہے تو انہوں نے جو کار ڈھونڈی ہے اس کی کیمت جو ہے چارزار پانسو ڈالر ہے تو سمپل سی بات ہے کہ کار کی جو کیمت ہے وہ کتنی ہے پرائیس پرائیس آف کار یا جو پریزنٹ ویلیو ہے آج اس کی کیمت کتنی ہے 4500 ڈالر ہے اس میں سے وہ پانچ سو کیا کرے گا ڈاؤن پیمٹ کرے گا تو باقی ریمیننگ ویلیو کتنی رہ جائے گی 4000 ڈالر کہ پانچ سو آپ ہمیں اڈوانس دیں گے انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ ہے 12% اینوال ریٹ ہے اور نمبر اف یئرز کتنے ہیں 2 یئرز تو پہلی ریکوارمنٹ جو ہے اس میں ہم سے کیا پوچھ رہے ہیں کہ assume that tim accept the dealer offer کہ assume کریں کہ اگر تم نے یہ dealer کی offer accept کر دے what will his monthly payment amount be اب دیکھیں ڈیفرنس ہے پہلے ہم جو installment find کر رہے تھے وہ annual ہوتی تھی اب اس میں کیا کہہ رہا ہے کہ monthly payment بتائیں کہ monthly payment کیا ہوگی تو monthly payment find کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس جو انٹرسٹ ریٹ ہو یہ والا یہ بھی monthly ہو اور یہاں پہ جو number of years ہیں وہ بھی ان month میں ہوں تو اس کو find کرنے کا طریقہ کار کیا ہے انٹرسٹ کو divide کریں گے m کے اوپر تو انٹرسٹ ریٹ ہے 12% تو number of compounding period کتنے ہیں ایک سال کے اوپر monthly find کرنے ہیں تو 12 ہوگا تو 1% جو ریٹ ہوگا وہ ہوگا پر month تو یہاں پہ number of years کیسے find کریں گے m کو multiply کریں گے n کے ساتھ تو سال میں 12 دفعہ compounding ہو رہی ہے monthly تو number of years کتنے ہیں 2 تو یہ کتنا ہو جائے گا 24 month ٹھیک ہے تو دونوں کو same unit میں convert کرنا ہے اب ہمارے لئے کیا ہے آسان ہوگی ہے جو بھی value آئے گی وہ monthly میں آئے گی تو data فارمولے لگیں گے present value of annuity is equal to r into present value interest factor for annuity i n یا فارمولے سے کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں تو اس کا فارمولہ ہے present value of annuity is equal to r 1 minus 1 over 1 plus i raised to power n divided by interest rate تو یہ فارمولہ بھی لگا سکتے ہیں تو present value کتنی ہے 4000 کا loan ہے is equal to r into present value interest factor for annuity interest rate کتنا ہے 1% number of month جو ہیں وہ کتنا 24 4000 اب ہم نے simple کیا ہے table میں دیکھنا ہے present value interest factor 1% کے اوپر 24 years میں دیکھیں گے 1% تو یہ value ہوئے گی وہ ہوگی ہے ہمارے پاس 21.244 تو 4000 یہ ادھر آ کے divide ہو جائے گی 21.244 is equal to r تو یہ جو r کی monthly payment ہوگی یہ آئے گی یہ ہوگی monthly payment 188.29 dollar یہ آ جائے گی per month payment جو انہوں نے کرنی ہے اور یہ والا factor اگر آپ table میں نہیں ملتا تو اس کو بھی آپ calculation کل سکتے ہیں ہر چیز کا formula ہے present value interest factor for annuity i and اس کو find کرنے کا formula 1 minus 1 over 1 plus i raised to par n divided by i بس یہ formula لگائیں کہ یہ جو factor آیا ہے یہ اسی کے برابر آئے گا تو یہ تھی ہے ہمارے پاس A requirement پہلی requirement دوسری requirement کیا ہے B use a financial calculator or spread sheet to help you figure out the monthly payment would be if the dealer were willing to finance the balance of the car price at 9% annual rate باقی data وہی ہے just انہیں ایک چیز کی تبدیلی کی ہے کہ total جو تھا وہ 4500 تھا 500 bond payment باقی کتنی رہ جائے گی 4000 ڈالر interest جو ہے 9% per year اور number of years کتنے 2 years تو اب monthly payment کیا ہوگی تو دیکھیں سب سے پہلے interest کو monthly میں convert کریں تو 9% جو ہے divide کریں M 12 کے اوپر تو یہ per month ہمارے پاس کتنا بنے گا 0.75% 0.75% per month بنے گا تو یہاں پہ years کو convert کریں M multiply by N ہے اس کا formula تو M کتنے سال میں 12 compounding N 2 ہیں تو یہ 24 ویسی رہے گا تو اب ہم نے find کرنی ہے کہ monthly payment کیا ہوگی تو formula وی رہے گا present value of N to to present value interest factor for annuity I N تو present value of annuity کے کتنے ہے وہ 4000 ہے اور ہم نے find کرنی ہے تو present value interest factor for annuity I this bar oh sorry interest rate کتنے 0.75% number of year 24 تو اب table میں 0 1% سے less نہیں ہے لیکن اگر آپ نے table خود excel میں بنائی ہو ہے تو جتنے مرضی points بنانا چاہے بنا سکتے لیکن generally کیا ہے 1% سے کم بالا table نہیں available ہوتا تو اس کے لئے آپ کو formula آنا چاہیے present value interest factor for annuity I N جتنے مرضی interest 0.25 0.5 0.6 0.7 تو اس کے لئے formula لگائیں 1 minus 1 over 1 plus I raised to par N 1 plus interest 0.75 0.0075 number of years 24 whole divided by 0.0075 تو اس کو divide کریں گے تو یہ value ہو جائے 21.889 ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں اس کو put کر دیتا ہوں 4000 is equal to r into 21.889 تو یہ ادھر آکے divide ہو جائے گا 4000 21.889 is equal to r تو یہاں پہ monthly payment آ جائے گی ہمارے پاس 182.74 dollar ٹھیک ہے جی یہ تھا جی ہمارے پاس problem 5-50 ٹھیک ہے پہلے تھا 12% interest تو ہمارے پاس value کتنی آ جائے گی 1.888.29 اب rate کم ہو ہے تو ہمارے پاس interest value آئے گی 1.82.74 تو یہ تھا problem ہمارے پاس 5-55 امید کرتا ہوں سمجھ آگئے ہوگی and thank you for watching allah afis